ایک کاغذ سے ہم ترکون کے چھتر فل کو گیاد کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ٹریسنگ پیپر چاہیے ہوگا اور ایک پین چاہیے ہوگا ٹریسنگ پیپر لگ بھگ پاردرشی ہوتا ہے اس کے پیچھے اگر پیلا کاغذ رکھیں گے تو کانچ جیسے وہ دکھائی دے گا ٹریسنگ پیپر کا آپ ایک ترکون کاٹیں اور اس میں ایک ایکسٹینشن بھی ہے ترکون کے تینوں جو آنترک کون ہیں اے بی سی ان پر نشان لگائیں اور ایکسٹینل اینگل کو ڈبل لائن بنائیں اور ایک ڈی بندو ہو سب سے پہلے شیرش اے سے جو آدھار ہے بی سی اس پر ایک لمب موڑیں کاغذ کو کھولیں اور لمب کی ریکھا پر ایک پین سے لائن بنائیں یہ دیکھئے لمب سپش دکھائی دے رہے ہیں پھر لمب کو آپ آدھے میں موڑ دیں یہ آپ کو لمب کا مدھ بندو مل جائے گا وہاں پر ایک نشان لگائیں اور یہ جو اچائی ہوگی یہ ایچ بٹا دو ہوگی اس کی بات میں جو یہاں پر ایکسٹینشن ہے اس کو کار دیں اس گتی ویدی میں ہم کو اس کی آوشکتہ نہیں پڑے گی آپ یہ دیکھئے یہ جو آیت پناہ ہے اس کی نیچے کا جو آدھار ہے اس کی لمبائی کل آدھار کی آدھی ہوگی یعنی بی بائے دو ہوگی اب تینوں کونوں کو سی بی اور ایک کو اگر آپ موڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں سی اے اور بی کو ایک ساتھ لے کر کے آئیں گے تو اس سے جو آیت ہے اس کا چھترول بی بائی ٹو انٹو ایچ پائی ٹو یعنی بی ایچ پائی فور سپشت ہو جائے گا اس کو صد کرنے کے لیے آپ ایک سفید کاغذ پر اسی آیت کو رکھ کر کے اس کی جو باہری پردی ہے اس پر نشان لگا لیں تو یہ دیکھیں آپ کا بن جائے گا اسی آکار کا ایک آیت اور اس کو ہم نام دیں گے پی کیو آر ایس ابھی اس آیت پی کیو آر ایس کا چھترول کتنا ہوگا اس کی لمبائی گنا چوڑائی یعنی لیند انٹو بریتھ جو ہو جائے گی بی بائی ٹو انٹو ایچ پائی ٹو یعنی بی ایچ پائی فور ابھی ترکون کا چھترول کیا ہوگا اے بی سی ٹرائنگل کا چھترول کیا ہوگا وہ ہوگا پی کیو آر ایس کا دگنا یعنی ٹو انٹو بی ایچ بائی فور اس کو حل کریں گے تو دو دو کٹ جائیں گے تو اے بی سی ترکون کا چھترول ہو جائے گا بی ایچ انٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی آدھار گناہ اچائی کا آدھار آپ اس چھتر کے اندر بلکل ویجولی ایک ترکون کے چھترول کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی